اس سارے جو عمل تھا اس کو الیکشنز کے عمل کو آخر تک پہنچایا اور ہم آج اس کی چیزیں پہنچیں کیونکہ انشاءاللہ آج کی جو تمام ہماری پورا دن جو ہمارا گزرا ہے اس پر جو بھی چیزیں ہمیں وزید اس پر نظر آئی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ اس کے مطابق انشاءاللہ اس کا اقزام کریں گے اور جو میں سمجھ سنو انگورت کے تمام گروپ سنے وہ اس کو بالدبار پر اس لے کہ یہ تمام پورا مند جوڑے ہیں وہ الیکشنز آج کیا گیا ہے اس ریزرنز کے مطابق ہم نے جو سب سے زیادہ ووٹ جس نے لیا ہے اس سے شروع کر رہے ہیں اور آخر تک نو نمبر تک ہم کریں گے تو آج غیر سرکاری نتائج کے مطابق نیان تارک غیمان صاحب نے سب سے زیادہ سب سے زیادہ آٹھ سو بہتر نمبر لیے ہیں میں تھوڑا سا اس میں آپ کو یہ ایک بریک اپ بتا دوں کہ نو سو اور تالیس ووٹ پڑے تھے جس میں سے اکیس ووٹ جو ہیں وہ ایک اور دو کا جو پینل ہے اس کو پڑے ہیں ساتھ سو ایک جو پینل ہے وہ تین سے نو تک کا ہے اور انیس ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ہیں اور دو سو سات ووٹ تھے وہ سپلٹ تھے یہ اس کا ایک نو سو اٹھالیس ووٹ جو ہیں دوبارہ میں واپس اس پہ آتا ہوں میہا تارک غیمان صاحب اسی سیکنس سے جس کے سب سے ووٹ جاتا ہے اور اس کی قابل میہا تارک غیمان صاحب آٹھ سو بہتر دوسرے نمبر پر مردان علی زیدی صاحب آٹھ سو تالیس دوسرے نمبر پر خاہد منظور چوتھی صاحب آٹھ سو چانچس چوتھے نمبر پر محمد عدین قریشی صاحب آٹھ سو چھبیس پانچ نمبر پر عبدالود علی صاحب آٹھ سو چھبیس چوتھے نمبر پر ملک ریاض اقبال صاحب آٹھ سو چھبیس ساتھ نمبر پر ببشر نسیر بڑھ صاحب آٹھ سو چھبیس آٹھ نمبر پر تاہر ملک صاحب ایک سو پچھبن ایک سو پچھبن تاہر ملک صاحب ایک سو پچھبن اور نو نمبر پر محمد نواز صاحب ایک سو انتالیس نواز صاحب آٹھ سو چھبیس اس کے مطابق فیر صدقاری پتائش کے مطابق جو تین نمبر سے لے کے جو نو نمبر تک تھے وہ لوگ سارے جو میمبر سے جیت گئے ہیں اور ایک یا جو میں نے سیکنس بولا ہے ایک سے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ کامیاب خرار شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی